مباشرہ جعفر اپنے گھر کو بسانا بھی جانتی ہے اور بناتی ہے چور کے گھر میں تو ہر بیوی کے لیے جگہ ہوتی ہے لیکن اس کے دل میں جگہ کسی خوش نصیب کو ہی ملتی ہے کیا زیادہ گھر چھوڑ دے گا آئرہ کے لیے اور مباشرہ مان چاہے گی زیادہ گھر چھوڑنے پر کیا ہونے والا ہے نیکس اپیسوڈ میں میں کے بہت ہی امیزنگ پرومو نظر آیا ہے دوستو جس میں ہم بہت زبردس ٹسٹ اور ٹنز دیکھنے والے ہیں بہت بہت زبردس ہونے والا ہے کیونکہ ہمیں پریسر کے اندر زیادہ کا چھوڑا نظر آرہا ہے مباشرہ کی طرف کیا آئرہ یہ برداشت کر پائے گی یا نہیں سو لیٹس سٹارڈ آر ریویو آن میں اپیسوڈ پرومو ٹرومو میں ہم نے دیکھا کیونکہ لاس اپیسوڈ میں میں دیکھا تھا کہ آئرہ چاہتی ہے کہ اس کی ولیمی کا ریسکشن کیا جائے جس کے لیے وہ کارڈ تک باننے کو کہتی ہے مباشرہ کو اور جب مباشرہ کارڈ باننے پر آتی ہے تو لاس اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ مباشرہ ان دنوں کو ساتھ کڑے دیکھ کے ساتھ دیکھتے ہوئے بھی وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی ہے اور کتنا کتنا سیلف کانفیڈنس اس نے اپنے اندر رکھا ہے سیلف کنٹرول رکھا ہے جس کے وہ برداش کر پا رہے ہیں آئرہ کو زید کی زندگی میں یہاں ہم یہ دیکھ پا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنی چیز اٹھانے کے لیے خوب کو جھکنا پڑتا ہے تو واقع ہی ہم مباشرہ کو تو جھکتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن دوسری طرح آئرہ کیا کرنے جا رہی ہے کیا آئرہ سچ میں مباشرہ کو برداش کر پائے گی میرے خیال سے آئرہ یہ بھول چکی ہے کہ مباشرہ زید کی پہلی بیوی ہے اسے برداش کرنا چاہیے بلکہ اسے تو خوش ہونا چاہیے کہ مباشرہ نے خود کو قرمان کر کے اس کی شادی زید سے کروائی ہے بٹ یہاں پہ وہ کارٹ تک مباشرہ سے بندواتی ہے اس کے بالخصوص آئرہ اور مباشرہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بھرتے ہوئے ضرور نظر آ رہی ہیں ہمیں بہت اچھا لگا ہے ہمیں ٹیسر اور ٹیسر میں بتاتے ہیں کہ کیا دیکھتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ جو ریسپشن کے بات ہوئی تھی وہ مباشرہ خود ارگنائز کرتی ہے اور اتنا خوبصورا ریسپشن ارگنائز کرتی ہے خود کے فیس پہ اتنا گنٹرول کر کے اتنی خوشی لاتی ہے اتنی خوشی لاتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آئرہ تو خوش ہونے کی ایکٹنگ کر رہی ہے مباشرہ بھی کر رہی ہے بٹ مجھے لگتا ہے آئرہ پھر بھی ٹوٹ جائے گی بٹ مباشرہ ٹوٹتے ہوئے نظر نہیں آئے گی کیونکہ ہم نے ٹیسر کے اندر ہی یہ بھی دیکھا ہے کہ کس طریقے سے آئرہ مباشرہ کو دیکھتی ہے اس کے فیس پہ ایک جیلس من نظر آیا ہے مطلب وہ برداش نہیں کر پا رہی ہے مباشرہ کو اپنے ریسپشن کے اندر بھی لیکن کیا سچ میں زید اس کا ساتھ دے گا یا نہیں کیونکہ ٹیسر تو بہت کمال کا ہے اور میں ڈراما میں جس طریقے سے مباشرہ کا کریکٹر ہے سٹارٹنگ میں ہم نے دیکھا ہے ہم سب نے کیسے وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ ہو جاتی ہے انگر دکھاتی ہے لیکن پچھلے تین چار اپیسوڈز میں میں ہم یہی دیکھ پا رہے ہیں کہ وہ خود کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنے شہر کے دل پہ راج کرنے چاہتی ہے ہم نے پرومو میں یہ سنتے ہوئے دیکھا ہے کہ بیویاں تو سب ہزبن کے گھر پہ بس جاتی ہیں برد دلوں پہ کوئی کوئی راج کرتا ہے واہ کیا بات کہی ہے مباشرہ آپ نے مطلب ساری بات ہے کہ بیویاں تو سب کی ہوتی ہیں پر شہر کے دل پہ راج کرنے والی بیوی بہت کام ہوتی ہے اور یہ فیکٹ بھی ہے یہ لائن بہت بہت گہری ہے جسے آئی تنگ مباشرہ سمجھ رہی ہے اسی چیز کو سمجھتے ہوئے وہ آئیرہ کو اپنے آب راستے سے ہٹانے کی کوشش تو ضروری کرے گی اب وہ اتنا اچھا دکھا رہی ہے اتنی قربانیاں دے رہی ہے ہر بار کہتی ہیں ایٹھنگ فور یو زید ایٹھنگ فور یو تمہارے لئے میں سب کچھ کر سکتے ہوں واو مطلب ایک اچھی دوست تھی اور میرے حال سے ان کی دوسری ہی محبت کی شروعات ہے اور زید کو بھی ہم نے چھکتے ہوئے دیکھا ہے کیونکہ زید کہتا ہے اسے مباشرہ سے بات کرنی ہے اسے مباشرہ کے پاس جانا ہے مطلب ایک طرح سے وہ مباشرہ کو ٹائم دے رہا ہے ایون کہ جب آئیرہ اور زید روم میں ہوتے ہیں تب مباشرہ آتی ہے اس کراہٹ لے کر ٹیسر میں یہی دکھایا گیا ہے تو میرے حال سے وہ ان کو یہی دکھانے آئی ہوگی کہ بھائی میں تم لوگوں کا ولیمہ جو ہے ریسپشن جو ہے وہ کھڑنے کے لئے تیار ہوں اور یہ سب کر کے میں تمہیں دکھانا چاہتی ہوں کہ بھائی مجھے بلکل تمہاری خوشی عزیز ہے بٹ آئیرہ برداشت نہیں کرے گی آئیرہ کیسے برداشت کر سکتی ہے جب اس کا شوہر جو ہے وہ اپنی پہلی بیوی کی طرح جھکتا ہوا نظر آئے گا جبکہ زید نے ہی کہا ہے کہ وہ کانٹرکٹ میریج ہے اور زید کو بھی تسلیم کرنا پڑھ رہا ہے ہم نے یہ دیکھا کہ وہ کہتے ہوئے نظر آیا ہے ڈیسر میں کہ بھائی تم تو وہ مباشرہ ہو ہی نہیں وہ مباشرہ تو بہت زیادہ چرچڑی اور گسیلو ٹائپ کی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے بھی یہ سمجھ آ رہا ہے کہ مباشرہ اس کے لیے کتی ساری قربانیاں دیتے ہوئے نظر آ رہی ہے مطلب ایسا کون ہے کوئی بھی نہیں ہے اتنا آسان نہیں ہوتا اپنے سامنے سوٹن کو ایکسپ کرنا وہ تو ہر چیز کرنے پہ لگی ہوئی ہے نکاح کروایا آپ کو پانچ کرو کا چیک دلوایا اس کی بابی کے لیے اپنا روم تک چھوڑ دیا اور اب آئرہ کی جو ڈیمانڈ تھی ریسپشن کی وہ تک پوری کر دی تو مطلب یہ ہے کہ بھائی اتنی اچھی بیوی کہاں ملتی ہے بلکل بھی نہیں ملتی ہے تو مباشرہ ہر چیز دیکھتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کس طریقے سے چینج کر رہی ہے آئی ٹھنگ یہ چینج مباشرہ کے لیے بہت اچھا ہونے والا ہے کیونکہ میں ڈراما میں لازمی بات ہے لیڈ رول مباشرہ اور زیاد کا ہے تو مجھے لگتا ہے ایک وقت آئے گا جب آئرہ بلکل نیگیٹیو ہو جائے گی آئرہ کے اندر کیونکہ لازم اپیسوڈ میں بھی اس نے کہا تھا کہ اسے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے اندر دو شخصیات جنم لے رہے گا یعنی کہ ایک پوزیٹیو رہنا چاہتی ہے بر دوسری نیگیٹیو جسے وہ برداشت نہیں کر پا رہی ہے کیونکہ ٹیسر میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ شاید وہ مباشرہ سے زیاد کو بات کرتے ہوئے دیکھے گی جو اس سے برداشت نہیں ہوگا اور وہ یہ تک کہہ رہی ہے کہ وہ اب اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی اس عورت کے ساتھ واو مطلب مباشرہ تمہارے لیے اتنا کچھ کر رہی ہے اور تم اسے اس عورت کہہ کے پکار رہی ہو کیا بات ہے بھائی آئرہ باجی آپ کی لیکن سیریسلی قائز مطلب آئرہ جو ہے نیگیٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے مباشرہ ہمیں پوزیٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور اسی طرح وجہ سے نیگیٹیویٹی میں آ کے اس نے زیاد کو کلیرلی کہہ دیا ہے کہ وہ اب اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی مباشرہ کے ساتھ تو کیا سچ میں زیاد مان جائے گا مباشرہ کو چھوڑ کے جانے کے لیے گھر کو چھوڑ کے جانے کے لیے اور آئرہ کے ساتھ ایک نیا گھر بس آئے گا کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہر بار مباشرہ کام کرتی ہے نہیں دے گا اور زیاد مجھے لگتا ہے اس بات پہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ بنتے جائے گا اس بات پہ کہ وہ کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے آئرہ کے کہنے پہ بھی مباشرہ کو اس ڈائیواز نہیں دینے والا ہے تو اب کیا ہوگا مجھے لگتا ہے میں راما کی لاسٹ اپیسوڈ بھی بہت انٹرسٹنگ ہوگی کیونکہ آئرہ کا مجھے لگتا ہے انڈ ہو جائے گا بر مباشرہ کا نہیں ہوگا کیونکہ زیاد اور مباشرہ فائنلی فائنلی ایک ہو جائیں گے میں لسٹ اپیسوڈ میں تو ہمیں یہی دیکھنے کو نظر آنا ہے ویسے بھی اس ڈراما نے ایک دم سے ٹویسٹر ٹنز لا کے بالکل نیچے سے اوپر کی طرف اس کا گراف چلا گیا ہے اور ہر بندہ جو ہے وہ اس سے بہت خوش ہے کیونکہ خاص کر کے مباشرہ کے چینج کی وجہ سے زیاد اور آئرہ کی وجہ سے آئرہ جو ہے چلو لوگوں کا لگا اس نے امرا بھائی کھو دیا ہے اس کا گر بر باد ہو گیا ہے تو چلو زیاد اس کو خوش رکھے لیکن یہاں پہ آئرہ جس طرح نیگٹیو ہوتی جا رہی ہے مطلب وہ برداشت نہیں کر رہی ہے مباشرہ کو برداشت نہیں کر رہی ہے آصف صاحب کو کشمالہ کو برداشت نہیں کرے گی جعفر صاحب کو برداشت نہیں کرے گی کیونکہ پارٹی کے اندر یہی ہونے والا ہے کہ ہر بندہ تعریف کرتا ہوا نظر آئے گا ہمیں مباشرہ کی کہ مباشرہ نے اتنا اچھا ریسپشن دیا مباشرہ اپنی سوٹن کے لیے اتنا اچھا سب کچھ کیا مباشرہ اتنی خوشی خوشی ہر چیز کر رہی ہے تو جو اس سے برداشت نہیں ہونے والا ہے اور وہ ایون کے زیاد کو مباشرہ سے بات کرتے ہوئے دیکھتی ہے تب بھی اسے گصہ آتا ہے کہ زیاد اسے چھوڑ کے مباشرہ کے پاس چلا جاتا ہے یہ اس نے لاسٹ میں بھی بتایا تھا لاسٹ اپیسوڈ میں دراما ٹوئنٹی میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کہتی ہے کہ تم جب مجھے چھوڑ کے اس کے پاس جاتے ہو تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے تو بھائی تمہیں برداشت تو کرنا چاہیے نا مباشرہ کو چھوڑ کے وہ تمہارے پاس بھی تو آتا ہے اب ایک ہی گھر میں دو بیویاں رکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے زیاد بچارہ بن چکا ہے ڈھول اور کبھی یہاں سے ڈھول بچتا ہے کبھی وہاں سے ڈھول بچتا ہے لیکن یہ تو ہے کہ وہ مباشرہ کو اتنا ٹائم نہیں دیتا بٹ آئیرہ کے لئے وہ ہر چیز کر رہا ہے آئیرہ کے لئے اس نے اپنے باپ سے اسٹینڈ لیا آئیرہ کے لئے اس نے مباشرہ کو چھوڑنے تک کر دیا آئیرہ کے لئے وہ اپنی بہن کی زندگی پر بات کرنے میں تل گیا کہ بھائی اس کی بہن کو تلتالاگ ہوتی ہے کچھ بھی ہوتی ہے وہ آئیرہ کو نہیں چھوڑے گا وہ آئیرہ کے ساتھ کھڑا رہے گا تو آئیرہ کا بھی کام بننا ہے کہ وہ بھائی اس کی بیوی بن چکی ہے تو اسے خوش رکھے نہ کہ اس طرح نیگیٹیویڈی دکھائے بات تو وہی ہے کہ بھائی ڈراما کیسے آگے بڑھے گا اگر آئیرہ نیگیٹیف نہیں ہوگی تو یہ تو پکر نظر آ گیا کہ بھائی آئیرہ ہونے والی نیگیٹیف مباشرہ ہو جائے گی پوزیٹیف جس کی وجہ سے ہم یہ سب دیکھ پائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آئیرہ کا کریکٹر ہو سکتا ہے آگے کچھ اپیسوٹس میں میں کہ ختم ہوتا ہوں اور نظر آ سکتا ہے اور ایک نئی سٹوری لاؤ سٹوری نظر آئے گی زید اور مباشرہ کی جو کہ بہت انڈرسٹنگ ہونے والی ہے تو ہوپ آپ کو ہمارے میں ٹوئنٹی ون اپیسوٹ کے ٹیسر کا ریویو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ریویو پسند آیا ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا کمرس میں بتائیے گا یہ ویڈیو کیسی لگی ہے نیکسے ہم حاضر ہوں گے ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت حیال رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ